سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی وفت کے ہمراہ شرکت وزیراعظم نے مہمانوں کا استقبال کیا آرمی شیف جنرل سید آسیب مونی بھی اجلاس میں شریح سعودی وفت کو سرمایہ کاری کے فروخ کے لیے اقدامات پر بریفنگ وزیر خارجہ اساقڈار نے کہا پاکستان میں ذراعت مادنیات توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں ایسائی ایف سی سے تجارتی تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی دونوں ملکوں کے تعاون سے بہتری نتائج کی امید ہے سعودی وفت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا قیام خوشائند قرار دے دیا سعودی وفت کو اسلامباد کے دو فائیو سٹار ہوتیلز کی نشکاری میں جوائن پینچر کی پیشکش وفت کی پی آئی ائی ائرپورس کی نشکاری میں بھی جوائن پینچر کی پیشکش ذراعہ کا کہنا ہے سی ٹی اے سرمایہ کاری کے لیے سعودی حکومت کا زمین فرام کریں سعودی وزیر خارجہ کی وفت کے ہمراہ ملاقات سعودی وزیر خارجہ نے کہا پاک سعودی تعلقات کو ایک قصادی شراکتداری میں بدلنا چاہتے ہیں اسلامی دنیا کی خوشالی سعودی عرب کی ترقی سے وابستہ ہے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا سعودی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکتداری قائم کرنے کے لیے پورازم ہے وزیر آزم نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا سعودی وفت کا دورہ سٹریٹیجرک اور تجارتی شراکتداری کے نئے دور کا آغاز ہے وزیر آزم نے سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا سعودی ولی اہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ملاقات میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی امریکہ چین سے گہری دوستی اور تجارتی تعلقات ہیں آئیم ایف سے تین سال کے قیس پروگرم کے بات کر رہی ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزید کا غیرمولکی ایجنسی کو انچپیر کہا پر آپ کارکدگی والے اداروں کے نشکاری درمیانی مرحلیم ہیں پی آئی کے نشکاری ہوگی پی آئی کے نشکاری اچھی رہی تو دوسری کمپنییں بھی جلد ہی نشکاری کے طرف جائیں گے 21 ہپریل کے زمینی الیکشن میں ہمارے امید بار سنی اتحاد کاؤنسل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب حکومت نے فری پول رگنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے فائدہ اس بختلاف عمر ایوب کہتے ہیں مچھٹھا اور پیاس چھٹھا کے گھر پر پولس وائم لگائی گئے فیضہ بات دھرنا کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئے فیضہمید کو کلین چٹ دے دی فزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے فیضہمید کو معاملہ حل کرنے کا ٹاسک دیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے اور آرمی شیف نے فیضہمید کو معاہدے کی اجازت دی دھرنا کمیشن نے سفارشاہ تیار کر کے رپورٹ پر فاک کو بھیج دی رپورٹ میں کہا گیا ہے شہباز شریف کی پنجاب حکومت نے ٹی ال پی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی حکومت پنجاب کی غفلت اور کمزوری کے باعث خون خرابہ ہوا پولیسی سازوں کو فیضہباد دھرنے سے سبق سیکھ نہ ہوگا پولیسی میں خامیوں سے ایسے واقعات کو ہوا ملتی ہے پوچ کو تنقید سے بچنے کے لیے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے کمیشن کی رپورٹ تاحال سپریم کورٹ میں جمع نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق انکواری کمیشن نے ایت سے قبل رپورٹ ایٹرنی جنرل آفیس کو بھیجی تھی ایٹرنی جنرل آفیس نے اعتراضات اٹھا کر رپورٹ کمیشن کو واپس پھیجوا دی سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ مہموت کی اپیل پر سلامباد ہائی کورٹ میں سماد وکیل سلمان سردہ نے کہا سائفر آزم خان کی کسٹڈی میں تھا سرکار کے چار گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سائفر کی کوپی آزم خان کو بھی گئی سائفر کوپی جسے سپورٹ کی گئی اسے ملزم سے گواہ بنا دیا کیا شیف جسٹس آمی فاروق نے ریمارس دی آزم خان تو بیان میں کہتا ہے بانی پیچر آئی سے سائفر کوپی گم ہوئی جناہ ہاؤس حملہ سمیت تین مقدمات میں بانی پیچر آئی کی اب بری زمانت میں انیس اپریل تک توسی پورے پاکستان کا لاورڈر کا ایشو ہے صرف سندھ کا نہیں ہے پولیس اور رینجر کچھے میں کاروائیاں کر رہی ہیں اور کاروائیوں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تیرہ مغویوں کو بازیاب کرایا گیا چھے افراد کو ہنی ٹرپ کے ذریعے اگواہ ہونے سے بچایا گیا اپریل کی شروعاتی پندہ دن میں کارچی میں پولیس کے ہاتھوں گیارہ سٹریٹ کرمینلز جو ہیں وہ مارے گئے ساٹھ زخمی حالت میں گرفتار کیے ایک سو چار کرمینلز کو گرفتار کیے امنو اما صرف سندھ نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے نگران دور میں سندھ کا امنو اما خراب ہوا حضیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں روامہ کارچی سے ایک سا انچاس ملزمان کو گرفتار کیا گیا کچھے میں ٹارگٹیڈ ایکشن سے بہتری آئی ہے تیرہ مغویوں کو واضحاب کرایا صورتحال پر جلد کابو پالیں گے سندھ پولیس نے منشیات کی روک تھام کے لیے کارروائیاں شروع کر دی انیس اپریل سے کارچی میں پیپلز بس سروس کے مزید دو روپس شروع کر رہے ہیں بیس اپریل سے میر پور خاص میں پیپلز بس سروس کا آغاز ہوگا فارم سینٹالیس والا وزراعظم ملک لیڈ کر رہا ہے صوبے اور عوام کے لیے کسی سے معاملات کرنے ہیں وزراعلا خیبر پختنقہ علی امین گنڈپور کہتے ہیں میری ملوقات پر بانی پیٹے ناراض نہیں انہوں نے خود بارہا کہا ہے میں بارچیت کے لیے تیار ہوں بانی پیٹے جلد باہر اور ملک کے وزراعظم ہوں گے اور سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی چوبیس سو روپے اضافے کے بعد سونے کی فیٹو لفی میں دولا پنچانس ازار ساپسو روپے ہو گئی